بیٹی رات روس نے یوکرین پر تابر توڑ حملے کیے خاص طور سے کیو کو ٹارگٹ کرتے ہوئے پانچ گھنٹے تک بمباری کی اس دوران روس نے یوکرین کے چار فائٹر جیٹ ایف سکسٹین خاک کر دیئے اب یوکرین کے پاس صرف ایک ایف سکسٹین بچا ہے ایسے میں زیلنسکی کا روس کے تمام سینٹھکانوں کو تباہ کرنے کا پلان ناکام ہو گیا ہے اس کے علاوہ زیلنسکی کے سامنے ایک بڑا سنکٹ ہے وہ ہے کہ کچھ دن میں ایف سکسٹین کی آنے والی نئی سکوارڈن کو پتن کے پرکوپ سے کیسے بچا ہے کیونکہ پتن نے آرڈر دے دیا ہے کہ وہ ان تمام ائر بیس کو تباہ کر ڈالیں گے جہاں جہاں ایف سکسٹین کی تیناتی کی جائے گی جس ہتھیار کے دم پر یوکرین روس کو خاک میں ملانے کا سپنا دیکھ رہا تھا وہ ہتھیار خود خاک ہو گیا جس ویپن کے ذریعے روسی سینے ٹھیکانوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ زیلنسکی نپالا تھا اس ویپن کا روس نے مار گرائے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب یوکرین کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ روس کا مقابلہ کیسے کرے یوکرین کے پاس اب ایک ہی ایف سکسٹین بچا ہے جس میں سے چار ایف سکسٹین کچھ گھنڈے پہلے روس نے مار گرائے جبکہ ایک ایف سکسٹین کچھ دن پہلے میزائل سے خاک کر دیا اب یوکرین کے پاس نیٹو دیشوں سے ملے چھ ایف سکسٹین میں سے صرف ایک ہی باقی ہے روس نے کھمیل لٹسکی میں بڑا حملہ کیا اس حملے میں کنجل کا استعمال ہوا ہے یہی دو ایف سکسٹین حملے میں خاک ہو گئے جبکہ دو ایئر بیس سے اڑتے سمیہ حملے سے بچنے کے لیے آپس میں ٹکرا گئے یعنی یوکرین کا سب سے ودفنسک ہتھیار دباہ ہو چکا ہے اب ایف سکسٹین کو بچانے کے لیے امریکہ یوکرین کو سپیشل ویپن دے رہا ہے جس سے حملے روکے جا سکے کیونکہ یوکرین کو ایف سکسٹین کی اگلی خیب جلد ملنے والی ہے جو دیش فائٹر جیٹ ایف سکسٹین دے رہے ہیں ان کے نام سن لیجئے نوروے، ڈینمارک، بریٹن، نیدلنس، بیلچیم، پولنڈ، رومانیا اور پورتگار خاص بات یہ ہے کہ ان دیشوں نے یوکرینی پائلٹ کو ایف سکسٹین اڑانے کی ٹریننگ بھی دی ہے ایسے میں جب یوکرین کے پاس ایک ہی ایف سکسٹین بچا ہے تو وہ کیسے روز کو دہلائے گا اس بیچ روز نے کیو پر پانچ گھنٹے تک بمباری کی ساتھی دوسرے علاقوں پر فائٹر جیٹ سے کنجھل مرزائل ادا کی اسی حملے میں چار ایف سکسٹین مار گرہ ابھی بھی کیو پر حملے جاری ہیں اس کی علاوہ روسی سینک تیزی سے کیو کی طرح پڑ رہے ہیں کیو پر روس کا کھیرا مصبوت ہوتا جا رہا ہے روس کا پلان ہے کہ پوروی یکرین کو دکشن یکرین سے کٹ کر پوری طرح الگ کر دیا جائے اور کیپ پر قبضہ کر کے کٹ پتلی سرکار بنا کر یکرین کی لگام کھیج سکے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ امریکہ یکرین کو لگاتار ہتھیاروں کی کھیب بھیج رہا ہے وہی دوسرے نیٹو دیش بھی ایسا کرنے میں جھٹ گئے ہیں اس کا سیدھا مطلب ہے کہ یکرین ابھی بھی حملے روکے گا نہیں بلکہ وہ روس کی آرکٹک بیس پر لانگ رینج ہتھیاروں سے روس کے نیوکلیر تھکاروں کو تباہ کر دینا چاہتا ہے اس کے لیے پینٹیگن نے بلیو پرنٹ تیار کیا ہے جس کے تہت ہی یکرین حملے کرے گا اور روس میں تباہ ہی مچا سکتا ہے اس کے لیے امریکہ نے ٹارگٹ بھی فکس کر لیے ہیں امریکہ نے کچھ دن پہلے دھمکی دی تھی کہ صرف دو گھنٹے میں وہ روس میں کوہرہ مچا سکتا ہے اور اس میں کام آئیں گے یکرین کے ایف سکسٹین یکرین کی ٹارگٹ پر روس کے ایٹمی ٹھکانے ہیں جس میں پہلا ٹارگٹ کیف سے 646 کلومیٹر دور کجلسک نیوکلیم مزائل بیس ہے اس کے بعد دوسرا ٹارگٹ 1200 کلومیٹر دور ہے جو تاتی شیوہ نیوکلیم مزائل فیلڈ ہے ٹارگٹ تین پر حضور نیوکلیم مزائل سائلو کا نام آ رہا ہے جو یکرین سے 1400 کلومیٹر دور پڑتا ہے ٹارگٹ چار پر 2000 کلومیٹر دور کرتالے نیوکلیم مزائل سائٹ ہے اس کے علاوہ ٹارگٹ پانچ پر دمبار وس کی نیوکلیم مزائل لانچنگ سائٹ ہے اور کیف سے قریب 2400 کلومیٹر دور ہے ٹارگٹ چھے پر 2700 کلومیٹر دور آلسک نیوکلیم مزائل بیس ہے جسے یکرین امریکی F-16 سے تباہ کرنے کی کوشش میں ہے لیکن امریکہ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ روسی حملوں سے F-16 کو کیسے بچایا جائے اس کے لیے امریکہ ایک سیکرٹ ہتھیار دینے جا رہا ہے امریکہ قریب اکتیس سو کروڑ کی سین یہ سہیتہ دینے جا رہا ہے جس میں وہ سیکرٹ ہتھیار بھی شامل ہے جس کا نام ہے AGM-154 جو F-16 فائنٹر جیٹ میں لگایا جا سکے گا اس کے علاوہ ہائیمرز راکٹ سسٹم جیولین انٹی ٹانک سسٹم انٹی آرمر سسٹم اور بھاری تعداد میں گولہ باروت دینے جا رہا ہے لیکن اس میں سب سے خطرناک AGM-154 ہے جسے یو ایس آرمی یو ایس اے فوس اور یو ایس نیوی استعمال کرتی ہیں اسے کئی دیشوں کو بھی بیچا گیا ہے اب یہ روس میں تباہی لانے کے لیے یوکرین کو دیا جا رہا ہے AGM-154 بیزائل کی رینج 112 کلومیٹر ہے یہ اے اے تو سرفیس بیزائل ہے جسے F-16 سے داگا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ انٹی اے کرافٹ وپن کے طرح بھی کام کرتا ہے ساتھی یہ دشمن کے اے دیفنس کو بھی چکمہ دے سکتی ہے کل ملا کر F-16 میں لگانے کے بعد جیٹ کی طاقت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کا حملہ سٹیک ہوتا ہے خراب مرسم میں بھی یہ کارگر ہے ساتھی دشمن کے فائیڈر جیٹ کو ہوا میں مار گرانے میں بھی سکشب ہے اسی طرح سے روس F-16 کو ٹارگٹ کر رہا ہے کیونکہ F-16 جب دباہ ہو جائیں گے تو AGM 154 میزائل کب آر ثابت ہو جائے گی اس لیے کیو اور دوسرے علاقوں پر پانچ گھنٹے تک بمباری کی گئے جس سے وہاں تینات F-16 ایئر بیس کوڑایا جا سکی اور روس اب تک چھ میں سے پانچ F-16 کو تباہ کرنے میں کامیاب بھی ہو چکا ہے ایر بیوی دیویوی 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 دیویوید پارک پاک ایر بیوی دیویوید